کہتے ہیں کہ انسان جب بیٹھے بیٹھے کانپ جاتا ہے تو اسے قبر یاد کرتی ہے اس بات میں کتنی حقیقت ہے قبر تو میرے بھائی بغیر کانپے میں بھی جات کر رہی ہے ہر وقت یاد کر رہی ہے تو اسی پول لے ہو قبر رو البتہ یہ عدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ نبیل اسلام فرمایا سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا ساہی نصیب ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو علیدگی میں بیٹھا ہوا اللہ کی خوشیت اور خوف کی وجہ سے اس پہ یہ حالت ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے یہ ٹھیک ہے قبر یاد کر رہی ہے جو کانپ رہا اس کو بھی کر رہی ہے جو نہیں کانپ رہا اس کو بھی کر رہی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کوئی سگنل نہیں آتا جی ایک حدیث سنی ہے کہ جب تم کھڑے ہو کر پانی پیتے ہو تو تمہارے ساتھ ایک خوفناک شیطان پانی پیتا ہے یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ جو بھول کے بھی کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے وہ روایت بھی منسوخ ہے کیونکہ صحیح بخاری بھی مولا علیہ السلام سے موجود ہے کہ جب وہ کوفے گئے تو وہ زہر سے اثر تک اور اثر سے مغرب تک لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے صحیح بخاری میں موجود ہے تو ایک دن مولا علیہ نے وضو کیا لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا جب وہ امیر المومنین تھے انہوں نے دار الخلافہ کوفے میں شفٹ کر لیا تھا وہیں چبوترے پر بیٹھ کے لوگوں کو دینی مسائل سکھاتے تھے تو ایک دن انہوں نے وضو کیا وضو کا پانی بچا ہوا کھڑے ہو کے پیا اور پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوفے کے لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مایوب اور غلط اور گناہ سمجھتے ہیں میں نے جان بوچ کے کھڑے ہو کے پانی پیا تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ نبیل اسلام سے ثابت ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وضو کے بعد والا ثابت ہے ویسے کوئی نہیں ثابت انہوں نے کیٹاگوریکل بات کی اور کیٹاگوریکل جواب دیا ٹھیک ہو کہ جی تو یہ ثابت ہے اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمزی میں عبداللہ بن عمر سے حضرت ابو حریرہ سے موجود ہے روایت صحیح سنت کے ساتھ کہ ہم نبیل اسلام کے زمانے میں کھڑے ہو کے پانی بھی پیتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے آپ ہمیں منا نہیں کرتے تھے وہ عدیسیں منسوخ ہیں کھڑے ہو کے پانی پینا اور کھانا کھانا جائز ہے البتہ عمومی سنت نہیں ہے یہ عمومی سنت یہی ہے کہ بیٹھ کے ہی کھایا پیا جائے جیسے عمومی سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ آہستہ آواز میں پڑھا جائے سرن جساں سعودیہ میں ہوتا ہے البتہ اونچی آواز میں جہرن بھی نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے صحیح بخاری میں لیکن عمومی سنت سرن ہے جہرن نہیں ہے دونوں طریقے ٹھیک ہیں کیا قبر میں سوالات عربی میں ہوں گے عربی سیکھنا لازمی ہے عربی آپ سیکھیں نہ سیکھیں سوالہ جواب تو دینا پڑھا ہے آٹومیٹیکلی آپ کے ساتھ معاملات ہو جائیں گے فیلال آپ عربی سیکھنے کی وجہے ان جوابات کی طرح کریں اور پرلل میں عربی ضرور سیکھیں یہ نہیں ہے کہ میں پہلے عربی سیکھوں گا پھر میں قرآن خود ترجمہ کروں گا نہیں جن علماء نے قرآن کا ترجمہ کی ہے بریلوی ہیں تو عمزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھ لیں جو بندی ہیں شلیتانوی کا پڑھ لیں اہل احدیث ہیں جنہ گھڑی صاحب کا پڑھ لیں شیعہ ہیں تو سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں جیڑے کوئی سادیدی مسلمان میرے ورگے نے فتح محمد جلندری مولا مدودی کا پڑھ لیں پڑھو سہی باقی عربی سیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پہ میرے کلپ ہے عربی سیکھنے کا آسان طریقہ اس میں میں نے عامر سحیل صاحب کا تعرف پروایا ہے ان کی آپ کلاسز لے لیں آن لائن یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے تو آپ عربی سیکھنے کے